یہ ہے دنیا کا سب سے امیر دیش یہاں کا ایک ایک ناغری ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ کماتا ہے یہ دیش ہتفل کے معاملے میں بھارت سے بھی چھوٹا ہے احتیاسک کیلوں کے ساتھ ساتھ آج کے جمانے کی آدھونی کی مارتیں اس دیش کی دھروہر ہیں پورے دیش میں کہیں پر بھی گھومنے پر کھوڑا کچڑا کہیں پر بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آتے ہیں دنیا کے ارپتی لوگ اپنا ہالیڈے منانے کے لیے لگزری کاریں سڑکوں کی شیان بڑھاتی ہے جنہیں یہاں کے لوگ بڑی آسانی سے کھری سکتے ہیں اس دیش میں کام کرنا اور دھیر سارا پیسہ کمانا بہت سے لوگوں کا سپنا ہے لیکن کیول اسے ہی نوکری دی جاتی ہے جسے فرینچ لینگو جاتی ہے اگر کوئی ایک ڈرائیور کی نوکری بھی یہاں کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی ہوتل میں بھی کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں ضروری ہے کہ اسے فرینچ بھاشا آتی ہو یہاں پر لوگ کروڑوں روپے کھماتے ہیں یہاں کی سرکار بس کا کرایا تک نہیں لیتی ٹرین کا کرایا نہیں لیتی انٹرنیٹ اور وائی فائی پورے دیش میں فیالا ہویا ہے جو بلکل فری ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے امیر دیش اور سب سے زیادہ سیلری دینے والا دیش ہے لگزمبگ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں لگزمبگ لگزمبگ ایک بہت ہی چھوٹا سا دیش ہے جو کی پسچیمی یوروپ میں موجود ہے بھارت کا سب سے چھوٹا راجے یعنی کی گوہ جتنا بڑا ہے اس سے بھی چھوٹا ہے یہ دیش اس کا چھترفل کے ول پچی سو چھاسے سکویر کلومیٹر میں فیالا ہوا ہے جو ایریا کے لحاظ سے دنیا کا ستائیسوہ چھوٹا دیش ہے لیکن پورے یوروپ میں یہاں کی ارثیوستہ سب سے مضبوط ہے یہ دیش اپنا بورڈر اتر اور پسچیم کی ریشہ میں بیلجیم کے ساتھ پور میں جرمنی کے ساتھ اور دکشن میں فرانس جیسے دیش کے ساتھ شیئر کرتا ہے کیونکہ لگزمبگ کے چاروں طرف کوئی نہ کوئی دیش ہے اور ایک بھی سیم اپ سمندر کو چھوٹی نہیں ہے جس سے یہ لینڈ لوگ کنٹری بنتی ہے اس دیش میں چھے لاکھ ستہ ہزار لوگ ملجل کر رہتے ہیں جس میں مہلائیں اور پروش دونوں سامان سنکھیا میں ہیں جو چھے لاکھ ستہ ہزار کی عبادی ہے اس میں سے تین لاکھ تو لگزمبگ کے ناغریک ہے ہی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر دوسرے دیشوں سے کام کرنے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر سیلری بہت زیادہ ہی ملتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ سیلری دینے والا یہی دیش ہے یہ جان کر آپ سبی کو حیرانی ہوگی کہ لگزمبگ میں ایک ویکتی ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے سالہ نہ کماتا ہے اگر اسے ہر مہینے کی سیلری میں بدلہ جائے تو ہر ویکتی کی ایک مہینے کی سیلری دس لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنے گی اسی لیے یہاں کام کرنے دنیا کے الگ الگ دیشوں سے لوگ آتے ہیں اسی لیے یہاں مول نیوازی سے زیادہ بھار کے لوگ ہیں اور یہاں فرنچ بھاشا کے ساتھ ساتھ لگزمبرگی بھاشا بھی بولی اور سمجھ جاتی ہے آج کے سمیے میں آٹھ سے دس ہزار کے لگ بھگ ایسے بھارتی ہیں جو لگزمبرگ میں کام کر رہے ہیں اور ایک بڑی سیلری لے رہے ہیں لگزمبرگ کی رازدھانی ہے لگزمبرگی سٹی یہ یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں سب ہی مین کمپنی اور آفیسز موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ خیر میں کئی پراشین کیلے اور محل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر میری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کسی ویکتی کو پیدل چلتا ہوا دیکھیں گے یا پھر اپنے جانور کو گھوماتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک نورمل سا ویکتی ہوگا لیکن اصل میں یہاں پر رہنے والا ہر ایک انسان کروڑ پتی ہے سال دوہجار بیس سے یہاں بس میں چڑھنے پر ٹکٹ فری ہے پر یہاں کے لوگ اپنی کاروں سے ہی سفر کرتے ہیں تب ہی یہاں کی بسیں خالی ہی رہتی ہیں ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہے لگزمبرگ میں یہاں جتنا زیادہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اتنا ہی زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے یہ ٹیکس نور پر کرتا ہے کہ ویکتی کس چھیتر میں کام کر رہا ہے ہر سال ہزاروں ٹوریٹس لگزمبرگ اتحاس کو اور اس کیلئے کو دیکھنے آتے ہیں لگزمبرگ کا دیکارک نام گرینڈ ڈچی آف لگزمبرگ ہے اس دیش کی آبادی کا پچھتر پرسنٹ حیثائی دھرم کو مانتا ہے پران سے دس پرسنٹ آبادی مسلم دھرم کی ہے جبکہ دو سے چار پرسنٹ میں ہندو دھرم اور بہت دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بچے لوگ ناستک ہیں جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے یہاں پر بیس سے پچیس پرسنٹ حصے پر کرشی ہوتی ہے یہاں بڑے پیمانے پر شراب بنائی جاتی ہے جو کی یوروپ کے باقی دیشوں میں پھر ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ گے ہوں اور جو کی فصل مکھے روپ سے اگائی جاتی ہے یہاں قدرت کی مہربانی اور اس کے بیچ چھوٹے چھوٹے گھر آپ کا دل جیت لیں گے یہ جگہ ہے موسیل جو ٹھیک موسیل ندی کے پاس بنی ہے یہ جگہ یوروپ کی بہت ہی سندر پرکرتک دشو کو دکھانے والی سب سے خاص جگہوں میں سے ایک ہے ایک بار تو لگنے لگتا ہے کہ سیدھے لگزمبک سے نکل کر سویجر لینڈ ہی پہنچ گئے ہوں یہ جگہ کوئی اتنی زیادہ ہریالی اور اپچاؤ جمین ملتی ہے یہاں پر بہنے والی موسیل ندی سے یہ ندی فرانس سویجر لینڈ اور جرمنی سے بھیتی ہوئی یوروپ کی سب سے لمبی ندیوں میں سے ایک بنتی ہے اور پھر رائے ندی میں ملتی ہے جو بعد میں اتر ساغر میں بھی لے ہوتی ہے یہ ندی لگ بک پانسو کلومیٹر لنبی ہے یہ ندی کرشی پریٹن اور شراب اتپاد میں اہم بھومی کا نبھاتی ہے ٹوریسٹ یہاں اکثر شراب تیار کرنے والے باغوں میں انگوروں کو دیکھنے آتے ہیں یہاں کی شراب چکتے ہیں اور پیکرتی کا آرن اٹھاتے ہیں تو دوستو یہ تھا لگزمبرگ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک دینا بلکل بھی نہ بھولیں ٹوریسٹ